اسلام علیکم جی میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف بغل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں ہمارا مقصد آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا ہے آج میں مجود ہوں کلاود نائن یوگا سینٹر میں اور میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں کلاود نائن یوگا سینٹر کی سی ای او فانڈر میم سمیہ اسلام رومی صاحبہ آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ یوگا کیا ہے اور اس کی حمیت انسانی زندگی میں کیا ہے وہ ساری گفتگو آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوگی آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام کیا حال ہے اللہ کا شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا جی تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے جو ہے بولایا اور وہ یہ سارا جو ہے جزاک اللہ آپ کے نام کے ساتھ یہ سامیہ اسلام رومی جی سامیہ میرا اپنا نام ہے اسلام میرے ہسپنٹ کا نام جی تو یہ رومی رومی جو ہے رومی ایکچلی مولانا جلال الدین رومی سے انسپریشن لے کے ہم نے رومی یوگا سکول سے سٹارٹ کیا تھا یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی رومی یوگا سکول سے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور یہ جو ہر ڈاؤن سے میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا تھا رومی یوگا سکول لیکن اس کے بعد پھر ہم جب یہاں پہ وہ ایکچلی گھر میں تھا اور گھر میں آپ کو پتے کہ ایک اس طرح کمرشل ایکٹیویٹی اور گھر کو ساتھ لے کے چلنا تھوڑا سا وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں تو وہ پھر اس لیے یہاں پہ جو ہے بنایا تو پھر اس کا نام جو ہے وہ تھوڑا چینج کر دیا اینی ہاؤ وہ ایک کلاود نائن کا ہی پروجیکٹ ہے رومی یوگا سکول جو چل رہے ساتھ ساتھ تو اس نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جو بس اسی لیے اپنے نام کے آگے رومی لگا دیا یوگا کرواتی ہیں آپ یہاں پہ آپ خود یہاں پہ یوگا کرواتی ہیں یا کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے نہیں یہ پورا یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک ون من شو نہیں ہے پورا ایک ادارہ ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور اور الحمدللہ کہ یہ پاکستان کا پہلا ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر آپ کو اتنی ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی جگہ پہ ملیں گے اور ایک ایسا یوگا جو کہ میرے ایک ڈریم تھا کہ ہم یوگا کی اصل جو فارم ہے اس کو سامنے لے کے آئیں تو پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے یہ یوگا ہے کیا اس کے بارے میں تھوڑے سی تفصیل دیتا ہی ہے یوگا بیسیکلی برے صغیر سے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور اس کو اس میں ایکچولی باڈی میں جو انرجی کے چینلز ہیں یا انرجی کے پاتھ ہیں یا باڈی کے اندر جو انرجی ہے ایک تو یہ فیزیکل باڈی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اپرینٹی جو نظر آ رہی ہے ایک اس کے اندر ایک پرینک باڈی ہے جس کو ہم انرجی باڈی بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں جب جہاز جو فلائے کرتے ہیں تو ان کے بظاہر روٹس ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے روٹس ہوتے ہیں ظاہر روٹس ہوتے ہیں تو وہ اتنا ٹریول کرتے ہیں نہیں تو کوئی کسی طرف کو جا رہا ہو کوئی کسی طرف جا رہا ہو اسی طرح سے انرجی کو فلو کرنے کے لیے ایک اس کا چینل ہوتا ہے یہ ایک پاتھ ہوتا ہے جو کہ باڈی کے اندر ایک انرجی باڈی ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں یوگا سے جو انرجی چینلز بلوک ہو چکے ہوتے ہیں یہ جہاں پہ انرجی کا فلو کم ہو جاتا ہے انرجی کا فلو کم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے کہیں پہ پین ہو گئی کہیں پہ سٹیفنس ہو گئی کہیں پہ اور پرابلم ہو گئی تو اس چیز کو سٹریچنگ کے تھروں بریدنگ کے تھروں ان کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تو اکسرسائز بغیرہ کرواتے ہیں آپ جی جی بالکل اس میں سٹریچنگ ہوتی ہے اس میں بریدنگ ہوتی ہے جس کو ہم پرانیاما کہتے ہیں یوگا کی لینگویج میں تو پرانیاما اور بریدنگ میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے بریدنگ تو سیمپل جو ہم سانس لے رہے ہیں جیسے جو ایک نیچرل پروسس ہے وہ چل رہے ہیں سانس آپ چاہیں نہ چاہیں آپ نے سانس لینے لیکن پرانیاما جو ہے پرانیاما ایکچولی ایک سنسکرت ورڈ ہے جس کا میننگ جو ہے یہ دو ورڈ سے مل کے بنے پران اور ایاما سے تو پران مین انرجی اور ایاما مین اس کو ریگولیٹ کرنا یا اس کو بیلنس کرنا یا اس کو لینٹن کرنا مطلب یہ ایک سانس ہے آپ سانس لے رہے ہیں اصل میں تو ہم لوگوں کو سانس لینا آتا ہی نہیں ہے ہم سکھاتے نہیں ہے سانس لینا ہم بچوں کھانا پینا اٹھنا بیٹنا مینرز ہم سکھاتے ہیں ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں لیکن ہم انہیں کبھی بھی سانس لینا نہیں سکھاتے سانس لینے کا بھی ایک طریق ہے کہ جی بالکل سانس لینے کا ایک طریقہ ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ جب ہماری باڈی کی ٹینڈینسی ہے ہم یوں کر کے بیٹھتے ہیں ہم کمر کو گول کر کے بیٹھتے ہیں یا جھکا کے بیٹھتے ہیں جب آپ سپائن کو راؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کی ریبز جو سپائن کے ساتھ جوڑی بھی ہیں وہ بھی کانٹریکٹ ہو جاتی ہیں سپائن ریبز کانٹریکٹ ہوتی ہیں تو ریبز کے اندر جو لنگز ہیں لنگز بھی آپ کے شرنگ ہوتے ہیں لنگز جب شرنگ ہوتے ہیں تو پروپر آکسیجن آپ انہیل نہیں کر سکتے جب ہمارے لنگز شرنگ ہوتے ہیں تو ہم اپنے لنگز کا ون تھرڈ پارٹ جو ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سپائن کو سٹریٹ کر کے بیٹھیں گے اس میں سے جو نرز نکل رہی ہیں جو انرجی چینلز جو کام کر رہے ہیں ہماری ریبز جب کھلیں گی اوپن ہوں گی ہمارے لنگز اوپن ہوں گے جب ہم سانس لیں گے تو زیادہ مقدار میں آپ کے اندر جائے گی ائر اور وہ ائر جب اندر جائے گی آپ کے لنگز زیادہ ایکسپینڈ کریں گے اور اسی ائر میں جب آپ نے ہارٹ اور لنگز کے کوارڈینیشن سے جب بلڈ کی سرکولیشن ہوگی تو جب بلڈ پیوریفائی ہو کے اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ باڈی کے تمام حصوں تک جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی مطلب یہ پوری ایک سائنس ہے اس کو آپ آرٹ نہ سمجھے یہ ایک سائنس ہے سائنس ہے تو اس کی حمیت کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ذری سی بات ہے پتا کوئی نہیں سانس کیسے لیتے ہیں تو سانس لینے کے جب طریقے کا پتا چلے گا تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ یوگے کی امپورٹنس کیا ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو آج کل ڈپریشن انزائیٹی اور سٹریس بہت زیادہ ہے اس کا قوس کچھ بھی ہو اس میں ہمارے موشی حالات بھی ہیں اس میں ہمارے سماجی روئی ہے سماجی حالات بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ چیزیں بہت زیادہ جیسے جیسے میٹیریالیزم بڑھا ہے جیسے جیسے لوگ میٹیریالیسٹک زیادہ ہو گئے ہیں جیسے جیسے گیجٹز زیادہ آ گئے ہیں ٹیکنالوجی جتنی مطلب فاسٹ اور جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اسی طرح سے انسان کے مسائل بھی اتنے بڑھ گئے ہیں اب جو ایک دور لگی ہوئی ہے جس میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی بڑا گھر بڑا موبائل ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے وہ چیز جو ہے وہ آپ کے mind کو definitely mind کو disturb کرتی ہے آپ جب اس دور میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ساری values بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں آپ کی سوچ میٹیریالیسٹک ہو جاتی ہے اور جب سوچ میٹیریالیسٹک ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی اپنے جو ہے پوائنٹ او ویو سے دیکھتے ہیں اسی پوائنٹ او ویو سے سوچتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کیا ہے تو ہم بریدنگ کی پریکٹسز سے ایکچلی جب ہم سانس پروپر نہیں لے پاتے یا ہم پروپر سانس نہیں لیتے یا ہم اپنے لنگز کو پروپر یوز نہیں کرتے تو یہ سٹریس اور ٹینشن کا بہت بڑا قواز ہے دیپ بریدنگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگ جو ہیں وہ مو سے سانس لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو سانس کے لیے بنایا ہے ناک کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں آپ جب سانس لیتے ہیں کوئی پارٹیکل اندر جاتا ہے تو وہ وہی پہ رک جاتا ہے ان بالوں کی وجہ سے ایزا فلٹر کام کرتے ہیں ہمارے جو ناک کے اندر جو بال تو اللہ تعالیٰ نے ناک جو ہے یہ ایک پیسیج ہے سانس کے لیے مو کو سانس کے لیے نہیں ہے مو آپ کا باتیں کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے یا باقی دوسری چیزوں کے لیے تو ایک تو یہ کہ ہمیشہ ناک سے سانس لیں دوسرا یہ کہ جب بھی آپ بیٹھیں جب آپ کو یاد آجائے تو آپ اپنے کائنڈلی سپائن کو سٹریٹ کر کے بیٹھیں یعنی کہ بالکل ایسے سٹریٹ ہو کے بیٹھیں آپ نے اتنا بھی سٹریٹ نہیں ہونا کہ آپ نے سٹریچ مطلب آپ نے کمفرٹیبلی سٹریٹ کر کے بیٹھنا ہے ایریکٹ کر کے بیٹھنا ہے سپائن کو اس میں سپائن کو آپ نے بہت زیادہ اکڑا کے یا سٹریچ کر کے نہیں بیٹھنا نارمالی روٹین میں بیٹھنا ہے لیکن سٹریٹ بیٹھنا ہے اسی یہ ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی نریش ہوگی جب آپ سانس لیں گے تو آپ کی پوری باڈی نریش ہوگی پھر آپ نے جب سانس لیا ناک سے سانس لیا آپ تھوٹ پہ لے کے گئے چیسٹ پہ لے کے گئے اپر ایبڈومن لوہر ایبڈومن لوہر ایبڈومن تک آپ نے سانس کو لے کے جانا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم سانس صرف اتنا لیتے ہیں ہم شیلو بریدنگ کرتے ہیں چیسٹ تک صرف سانس لے کے جاتے ہیں اس سے نیچے ہم سانس لے کے نہیں جاتے ہیں تو آپ نے سانس کو پورا لوہر ایبڈومن تک لے کے جانا ہے اور اسی طرح سے جب آپ اس کو اگزیل کریں گے تو آپ نے لوہر ایپ ڈامن سے اپر چیسٹ ٹھاٹ ناسٹری مطلب پورا ایک ڈیپ بریدنگ کا ایک سسٹم ہے بریدنگ کا اور پھر یہ کہ آپ کی انہیل اگزیل ایکول ہونا چاہیے اس کی فریکنسی جائے وہ ایکول ہونی چاہیے لیکن کسی کی بھی میرا حال ایکول نہیں ہوتی کسی کا انہیل بہت لمبا ہوتا ہے کسی کا ایکزیل لمبا ہوتا ہے مطلب ایکول فریکنسی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے تو اس کے بھی کوئی پریکٹس ہوتی ہے جی جی بالکل اس کی بہت ساری پریکٹسز ہیں ہم بریدنگ پہ ہی ہم پہلے دن سے جب کوئی ایک نیا سٹوڈنٹ آتا ہے تو ہم بریدنگ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہم بریدنگ پہ کام کرتے ہیں یعنی کو جب اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ روٹین میٹر میں آ جاتا ہے اور ایک بات اور میں آپ کو مزے گی بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ یوگا ہے یوگا صرف فیزیکل ایکٹیویٹی ہے یوگا نہ تو صرف فیزیکل ایکٹیویٹی ہے اور نہ ہی یہ کوئی سرکس ہے یوگا صرف ایک ایسپیکٹ ہے آساناز جو ہیں یا فیزیکل ایکٹیویٹی جس کو ہم کہیں گے یا پاسچر جو ہیں یوگیک لینگویج میں ان کو آساناز بولا جاتا ہے سنسکرت میں لیکن بیسے ہم ان کو پاسچرز کہتے ہیں جو سٹائل اٹھنے بیٹھنے کا جو ہوتا ہے ہم اسے باڈی لینگویج کے طور پر تو اس میں ہم سانس کو جب ہم پاسچرز پہ آکے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاسچرز پہ آکے روک گئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی یوگا ہے اور یہی سارا کچھ ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاسچرز جو ہیں وہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے یوگا کا یوگا ایک پورا لائف سٹائل ہے اگر آپ یوگا کو صرف اس لیے کریں کہ ریکھا نے اتنے سارا یوگا کیا اور وہ اتنی ایج میں بھی اتنی ینگ لگتی ہے ینگ تو بندہ لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوگا انٹی ایجنگ ہے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں یوگا انٹی ایجنگ ہے یوگا آپ کو 10 to 15 years پیچھے لے جائے گا اپنی ایج سے لیکن اس کو اگر آپ لائف سٹائل کے طور پر اس کو ایڈاپٹ کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فیشن کے طور پر نہیں کہ فلان یوگا کر رہا ہے فلان سیلیبریٹی یوگا کر رہی ہے تو مجھے بھی یوگا کرنے ہے فلان یوگا کر رہا ہے وہ شلپا یوگا کر رہی ہے تو اس لیے میں نے بھی یوگا کرنا ہے کہ سمارٹ ہونا ہے یہ نہیں آپ کے لائف سٹائل کے طور پر اگر آپ اس کو لیں تو اس میں صرف آسناز نہیں آتے فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں آتی اس میں آپ کی بریدنگ آ جاتی ہے اس میں آپ کے سیلف رولز اینڈ ریگولیشنز آ جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو اپنی طرف سے رولز اینڈ ریگولیشنز جو آئد ہوتے ہیں آپ کے سوسائٹی میں مووز کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز کہ آپ نے اشارہ نہیں توڑنا آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے سڑک کے درمیان میں کرسی رکھ کے نہیں بیٹھ جانا یعنی رولز ہے نا سوسائٹی میں مووز کرنے کے تو آپ جس طرح سے پوری اگر چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو وہ تو ایک اتنی خوبصورت پریکٹس ہے کہ جس طرح جو ہمیں اسلام جس طرح سے بتاتے ہیں کہ آپ کسی کو تنگ نہ کریں جھوٹ نہ بولیں کسی کی بہائر اجازت کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ساری یہ چیزیں یہی ہیں یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے پھر اس میں جو اس کا ultimate goal جو ہے یوگا کا ultimate goal جو ہے وہ meditation ہے اور meditation meditation کی جو last stage ہے وہ سمادھی ہے سمادھی مین کے liberation liberate کرنا اپنی soul کو اگر مطلب آپ کو مشکل نہ لگے تو میں تھوڑی سے ایک مطلب اس سے related ایک بات کروں گی جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز اتنی پرفیکٹ اور اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے اور اتنی فلیکسبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ چھے مہینے کا سال کا ڈیرھ سال کا جب چلنا چروع ہوتے ہیں بچے بار بار گرتے ہیں بار بار اٹھتے ہیں بار بار گرتے ہیں لیکن انہیں چھوٹ نہیں لگتی اس کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں فلیکسبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یوگے کے ساتھ وہ بھی فلیکسبلیٹی بیسیکلی فلیکسبلیٹی ہی آتی ہے یوگا سے فلیکسبلیٹی آتی ہے اور فلیکسبلیٹی کی ایک اور میں آپ کو چیز جو بتاؤں کہ آپ کی باڈی سٹیف تب ہوتی ہے بچوں سے بات ہو رہی تھی کہ بچوں میں اتنی فلیکسبلیٹی ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بچے نہ تو نیگٹیف سوچتے ہیں نہ ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے نہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے نہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے آج اگر کھا لیا ہے تو کل ملے گا کہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی ہمارے اردگیر کے لوگ ہمارا گھر ہمارے ریلیٹر لوگ ماں باپ بہن بھائی سب وہ ہماری کنڈیشننگ کرتے ہیں ہم وہی بنتے ہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے یا معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آپ باہر کے معاشروں میں چلے جائیں کہیں پہ بھی جھوٹ اس طرح سے نہیں بولا جاتا جیسے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے بچوں کو خود سکھاتے ہیں بیٹا باہر کون آیا جاؤ دیکھو بیل ہوئی ہے انہیں کہنا کہ ماما گھر پہ نہیں ہے یا بابا گھر پہ نہیں ہے تو ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں خود کے جھوٹ بولو ایسے بولتے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں ایسے چلا کیا کرتے ہیں تو یہی چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں معاشرہ ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے کہ آپ ایک اشارہ توڑیں اور دو سو روپیہ دیں پولیس والے کو اور وہاں سے نکل جائیں معاشرہ سکھا رہے نا وہ کل کو وہ یہی پریکٹیس کرے گا نا بلکل ایسے تو یوگے کی جو ضرورت ہے جی جی میں اسی طرف آ رہی تھی اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ چیزیں جیسے جیسے پھر ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری مائنڈ میں نیگیٹیویٹی یہ نیگیٹیو چیزیں ہیں نا جھوٹ بولنا نیگیٹیو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نیگیٹیو ہے ایمانت میں خیانت کرنا نیگیٹیویٹی ہے مطلب یہ ساری منفی پریکٹیسز ہیں تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں ویسے ویسے آپ کی باڈی سٹیف ہوتی جاتی ہے جتنا آپ کا مائنڈ فلیکسیبل ہوگا جتنا آپ کا مائنڈ پوزیٹیو ہوگا اتنی آپ کی باڈی بھی فلیکسیبل ہوگی مٹی بھی فلیکسیبل ہوگا سیتنا آپ کے باڈی اندر لچک رہے گی ہم کہتے ہیں باڈی میں سٹیفنس ہے اس سے پہلے آپ کا مائنڈ میں سٹیفنس ہی کیسیم نے میگے کوشیل Invite امر vìسی نے کچھ کہا کہ لوگہ تب تک چیئنی آئچکے میں اس کا مودез لہو گے میں اس کو کشا اس سے دبل کچھ کیا ہی لوں گو ờiہ کرتے ہیں تو میں اندر جا کے دو چال گالیاں اس کو دور دوں اور یہ نیگیٹیو پروج جلیے یہ نیگٹیویٹی ویٹی ہو گیا canción اللہ علے по م namely یو گا sık MANDانبرٹو جانج کامریناع ruh quarantine مائنڈ کے اندر جو نیگٹیویٹی ہے اس کو اس کی ن 출 šالگرار راپاً جو پازیٹیویٹی سے iphats پھر عش Emm اس کو چینج کرنا پازیٹیویٹی کے ساتھ Vou gets你 گئی اور Edge کے ساتھ بھی تعلق پورندی بڑڑ تو یہ یو گا اسوء عوامنے تحلق مجموشن تو یہ یو گا کحر하�ت دیگرے نہ زیادی سٹارٹ کرنا ہے آپ ہاں یہ ہے کہ صرف بہت چھوٹے بچوں کو نہ کروایا جائے مطلب 8 to 10 10 years سے سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں اس سے پہلے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے کوئی سانس لینے میں کوئی کوئی ایسا ایک چلی بچوں کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے ایک نیچرل پروسس ہے نا نیچرل ایک گروہ ہو رہی ہے اب پھر جب آپ بچے سٹریچ کریں گے بچوں میں فلیکسیبلیٹی بھی بہت ہوتی ہے تو وہ اس میں پھر کچھ تھوڑی سی ان کی جو سٹرکچرل ان کا ایک اس میں پرابلم آ سکتی ہے تو اس میں یہ کہ بچوں کو اس وقت بریدنگ سکھائی جا سکتی ہے بریدنگ سکھائی جا سکتی ہے آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بریدنگ ٹینشن اور ڈپریشن بچے آتے ہیں 10 years کا بچہ یا 12 years کا بچہ وہ ٹینشن انہیں ہوتی ہے اس سے چھوٹے بچے بھی ٹینشن کے ساتھ آتے ہیں تو ہم اس کو ایک یہ بڑی خوبصورت پیکٹیس ہے میں ادھر باہر تھی تو وہاں پہ چھوٹے بچوں کی بھی کلاسیز ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو نہیں یوگا کی نہیں تھی وہ تھی اس کی میڈیٹیشن کی کلاسیز اور انڈیا میں تو بقاعدہ میڈیٹیشن انہوں نے سکولوں میں جو ہے وہ کرواتی ہیں یہ یوگا اور میڈیٹیشن میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں یوگا اور میڈیٹیشن ایکچلی یوگا کا ہی ایک لاسٹ الٹی میٹ گول جو ہے وہ میڈیٹیشن ہے مطلب ہم اگر یوگا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے میڈیٹیشن تک جانے اور میڈیٹیشن کیا ہے کہ میڈیٹیشن کا لاسٹ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جو اس نے ہمیں بنایا اس نے اپنے نور سے انسانوں کو بنایا جی اب وہ اس کے بعد ہم نے دیکھیں جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ اسے بنا کے بھیجتے ہیں اور ہم جب ایک ہمارا جسم جو ہے وہ بھی امانت ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس نے ہمیں دی تو ہم جب اس کو یہ امانت واپس کرتے ہیں تو کس حال میں کرتے ہیں جب ایک انسان اسی نوے سال ستر سال یہاں پہ گزار کے جب واپس جاتا ہے تو وہ کس حالت میں واپس جاتا ہے تو یہ کہ یوگا کا اصل جو گول یہی ہے کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کی ہے وہ جو چاہتا ہے اس چیز پہ اگر ہم اس ٹریک پہ چلتے ہیں اس لائن پہ چلتے ہیں اس ان چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں جو وہ ہم اس کی ذات میں ہماری ذات جو ہے وہ مرج ہو جائے گی ٹھیک ہے اور لا الٹی میٹ گول یوگا کا یہی ہے کہ بنانے والا کی ذات جو ہے اس نے جو تقلیق کی ہے وہ دونوں کا ایک ہو جانا وہ سمادھی ہے ٹھیک ہو ہے اس کا لاس جو گول ہے بیری نائس آپ نے یہ یوگا کی بقیدہ ٹریننگ ویرا کہاں سے لی ہے جی جی میں نے آہ پہلے تو میں آپ یہ بتاؤں کہ یہ میرا بچپن کا خواب تھا کہ میں ایک ایسا مطلب سٹوڈیو یا سینٹر بناؤں جہاں پہ فٹنس سے اس وقت مجھے اتنا آہ نو ہاؤ نہیں تھی کہ یوگا کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن مجھے بس یہ تھا کہ فٹنس سے بہت زیادہ وہ ایک لگاؤ تھا شروع سے لگاؤ کیوں تھا اس کی بھی کوئی ریزن نہیں وہ شاید میں خود ہائپر ایکٹیو ایک بچی تھی اور میں بہت زیادہ مطلب میں اپنے بچپن میں مجھے پتہ ہے کہ میں یہ درختوں پہ دیواروں پہ چھتوں پہ اوپر کہیں ملتی تھی میں نیچے زمین پہ نہیں ہوتی تھی اچھا مطلب اتنا یعنی کہ وہ ایک جو بچے ہوتے ہیں جنونی قسم کے جن کو کھیلنے کا بہت زیادہ جو کریز ہوتا ہے تو اس کی وہ شاید یہ فیزیکل ایکٹیویٹی شروع سے شاید وہ جینز میں تھی یا پتہ نہیں کیسے تھا لیکن وہ بہت زیادہ مطلب جیم اور یہ چیزیں ہر پریکٹیز زمبا ایروبکس جیم ہر چیز میں نے کی ٹھیک ہے آپ نے گھر سے سٹارٹ کیا پھر آج یہ سینٹر لے لیا تو یہ بھی سارے تھے گھر سے ایسے تھا کہ آہ شروع میں تو میری ہسپنٹ جو تھے وہ بہت اس کے خلاف تھے یوگا کے بہت زیادہ خلاف تھے پھر لیکن یہ کہ فوردہ ٹائم انہوں نے تھوڑا سا مطلب یہ تھا کہ میں جاتی تھی گراؤن میں یوگا کرنا جانا لیکن اس سے بھی وہ پھر ایک ٹائم آیا کہ وہ تھوڑا سا تنگ ہونے شروع ہو گئے پھر میں نے گھر میں جو تھا وہ یہ سٹارٹ کر لیا پھر جب انہوں نے پتہ چل گیا کہ اب یہ جو ہے مطلب رکنے والی نہیں رکنے والی نہیں جو کرنا چاہتی ہو کرو وہ خیر اس میں میری جو مدلن لوہ تھی وہ بھی ان کا بھی بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بھی مجھے ایکچلی میری شادی بہت چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی میں ایٹھ کلاس میں تھی جب میری شادی ہوئی اچھا تو اور میری ساس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بیٹا جو کرنا چاہتی ہو آپ کرو بچے ہوں کے بچے میں سنبھالوں کہ تم نے پڑھنا ہے جو بھی کرنا کرو میں نے شادی کے بعد سارا جو تھا اپنی کمپلیٹ کی میری مدلن لوہ نے بچے بھی سنبھالتی تھی بھر کو بھی دیکھتی تھی اور سارا مجھے انہوں نے کیا 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 ایجوکیشن میں میں نے تین بچوں کے بعد میں نے سٹارٹ کیا پھر میں نے میٹرک کیا انٹر کیا اس کے بعد گریجویشن کی پھر ماسٹر کیا تو اس کے بعد پھر میں یہ یوگا کی سایٹ پی آئی تو کیسے رجان بنا ہوگا تعلیم کی طرف ایسے جانے کے نہیں تعلیم کی طرف تو خیر وہ تو ایک مطلب پہلے بھی ایڈوکیشن تو جو تھا نا وہ تو جنون تھا میرا جو ایڈوکیشن تھی وہ میرا جنون تھا اور میں ہمیشہ اس چیز پہ بھی پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ ٹاپر رہی اپنی کلاس میں چھوٹی کلاسوں سے لے کے شادی کے بعد بھی جب پڑا تو بہت اچھا مطلب اس میں جو تھا وہ آیا جب میں نے گریجویشن میں نے بی اے جب کی ہے تو اس میں میرے ہسپنڈ کے پاس ایک پروفیسر آئے تھے ایف سی کالیج کے اور وہ بلائنڈ تھے تو میرے میاں صاحب نے کہا کہ اس طرح سے ایک پروفیسر آیا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے پڑھنا ہے تو آپ اس سے بات کر کے دیکھ لو میں نے خیر ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں ویک میں ایک دن آ سکتا ہوں میں نے کہا سر کوئی بات نہیں آپ ایک دن آئے آپ مجھے ویک کا کام دے کے چلے جائیں آپ ویک کے بعد آئیں اور آپ آکے تو چیک کر لیں اور مجھے آگے جو ہے وہ اگلے ویک کا کام دے دیجئے گا خیر وہ اپنے ساتھ ایک سٹوڈنٹ کو لے کے آتے تھے وہ چیک کرتا تھا سارا اور وہ پھر اگلا پڑھا آکے تو چلے جاتے تھے خیر انہوں نے دو مہینے میں نے ان سے پڑھا تو اس کے بعد میں نے کہا سر میں صرف یہ دو پیپر دے رہی ہوں باقی میں نے ابھی نہیں دینے مجھے کہتے ہیں نہیں آپ سامیہ سارے پیپر دیں گی جن میں سے آپ رہ جائیں گے وہ آپ دوبارہ دے لینا میں نے کہا چلے ان سر ٹھیک ہے اور وہ اتفاق ہوگا کہ میں نے دیئے تو میں سارا ہوں سے نہیں کرنی پاس ہو گئے آپ سارا ہوں سے پاس ہو گئے تو یہ یوگا کی ٹریننگ ویرا آپ نے پکستان سے لی نہیں پاکستان میں میرے ساتھ بڑے فراد ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پیسیج میں بزایا کیے گھر میں ٹیچر رکھا اور بھی جگوں پر جا کے لیکن اس وقت شاید اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا اور لوگ باہر جا کے ٹریننگ لے کے بھی نہیں آتے تھے کوئی یہاں پہ سارٹیفائیڈ کوئی ٹیچر تھا ہی نہیں اس میں ایسی تھا کہ لوگ خود سے ٹیچر بنے میں تھے سیلف ٹاٹ تھے اور پھر مجھے جو تھا کہ نیپال گئی میں سب سے پہلے وہاں سے میں نے کیا پھر اس کے بعد تھائیلینڈ گئی پھر دوبائی سے پھر ادھر ادھر سے ملائشیا سے کافی ساری جگوں سے پھر وہ جو ہے جس کی اوکوپریشر مساج تھائے مساج اور کپنگ یہ جو ہے یوگا میڈیٹیشن کے کورسز اور پھر یوگا تھیرپی میں نے تھائیلینڈ سے کیا اس طرح سے مطلب ڈیفرنٹ جگوں سے جو ہے وہ پھر اس کی ٹوئنی ایٹس لیں ٹھیک ہے تو اب لوگوں کا رجحان کیسا ہے پاکستان میں بہت بہت پہلے سے زیادہ اویرنیس آئی ہے پہلے سے اویرنیس اب کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی اتنی نہیں ہے میل کی طرف سے یا فی میل کی طرف سے میل فی میل دونوں دونوں لیکن ایک اوپر ایک مطلب جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرف آتے ہیں جو اس کو مطلب تھوڑا سمجھ جاتے ہیں یا جو اس کی ڈیپٹ میں جا کے یا جو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں اس چیز کو وہ لوگ تو اس طرف آتے ہیں ایون کے ڈاکٹرز بہت آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس تو ایک ٹائم پہ ایک کلاس ایسی تھی کہ جس میں ساری ڈاکٹرز تھی سات آٹھ لیڈیز تھی اس ساری کی ساری ڈاکٹرز تھی ان کے ڈاکٹرز کو بھی اس کی حمیت کا پتہ ہے بلکل وہ فیزیو تھرپیسٹ ایک سرویسیز ہاسپیٹل کی فیزیو تھرپیسٹ آتی تھی اسی طرح سے گائنکولوجس تھی یہ حمید لطیف کی اکاتی تھی گائنکولوجس تھی اس طرح سے ڈیفرنٹ مطلب ڈاکٹرز جہاں وہ آتے ہیں اصل میں انہیں پتہ چل گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے کیونکہ کئی یونیورسٹیز میں باہر کی کئی یونیورسٹیز میں اس کو ایزا ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے میڈیکل میں یوگا کو ایزا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب لوگوں کو پتہ تو چلتے ہیں ہجامہ کو پہلے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے حالانکہ ہماری ایک پروفیٹک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے پروفیٹک ایک پریکٹیس ہے لیکن پھر بھی لوگ اس طرف اتنا نہیں آتے تھے اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ اس طرف لوگوں کا رجحان وہ شاید اس وجہ سے ہوا کہ سائنٹیفیکلی اس کو پروف کر دیا گیا کہ ہجامہ لوگوں کے طرف سے پھر بھی انفرمیشن اس کا فقدان ہے مطلب مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ لوگ ہم جتنا بھی کہنے کی کوشش کریں یا جو بھی کہیں بتائیں انہوں کو یہ چیز ایک ہے یہ اچھی چیز ہے لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی ایسا لوگوں کے ساتھ فراد ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہوئے ہیں میرے ساتھ پچھلے دو سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ شاید میں بتاؤں وہ میرے اپنے جو جن کے اوپر میں نے ریلائے کیا جن کے میں نے ہاتھ میں سارا کچھ دے دیا اپنا سمجھ کے انہوں نے فراد کیا وہ سارا کچھ لوٹ کے لے کے چلے گئے اور ابھی بھی لاہور میں بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی تو لوگ آتی ہوں گے ان کے ساتھ بھی تو فراد ہوں گے وہ تو اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے کر چکے تھے اور اب بھی کر رہے ہوں گے یہ جان ایسی بڑھتا ہے تو سمیہ اسلام رومی صاحبہ اس سینٹر کے علاوہ اپنے آپ کو پانچ سال کے بعد کیا دیکھتی ہے کیا انقلاب آئے گا اس جوگا سینٹر سے بائے جی اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت میں بہت زیادہ پور امید ہوں کہ لوگوں میں ایویرنس بہت بڑھے گی اور آنے والا وقت لوگ اس طرف آئیں گے کیونکہ میں ہر ایک سے جو بھی کو میرے پاس آتا ہے میں اسے یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو آپ دیکھیں آپ ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں آپ اتنے پیسے لگا کے آجاتے ہیں آپ سوٹ بناتے ہیں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار معمولی چیز ہے ایک سوٹ آپ نے لے لی آپ یہ سمجھیں کہ ایک سوٹ کے پیسے جو ہے وہ آپ نے ایک مہینے کی فیز دے کے آپ اس کے ایک مہینے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں ایک ایکسپیرینس ہے آپ کو اگر نہیں کوئی فائدہ ہوگا تو آپ اس کو چھوڑ دی جئے گا آپ اس کے بارے نہ کیجئے گا تو آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں آپ جب خود سے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں آفٹر 3-4 ڈیز آپ کی باڈی آپ کو ریسپانڈ کرتی ہے آپ کو خود سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا پوزیٹیو چینجز آ رہے ہیں پیری گھر تو اس کی کوئی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے کہ دن میں کرنا ہے یا رات میں کرنا ہے یا دوپیر میں کرنا ہے اس میں نہیں اس میں ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ نے اگر آسناز جو ہیں یعنی جیسے جو فیزیکل پاسٹرز ہیں وہ آپ مارننگ میں کریں وہ آپ شام میں کریں اور جو بریدنگ کی ایکسسائزز ہیں وہ آپ مارننگ میں کریں مارننگ میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ائر جو ہے وہ فریش ہوتی ہے اور جو پولیشن کم ہوتی ہے تو اور باقی یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے ہاں یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کھانا جو ہے وہ کم از کم دھائی سے تین گھنٹے پہلے آپ نے کھایا وہ کھانا دھائی سے تین گھنٹے پہلے کھایا پہلے کھایا تو کیونکہ جب پھر ہم جب یہ کرتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یعنی آسناز کرتے ہیں تو اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوئے تو آپ اس سے وہ موو کر رہی نہیں سکتے اس طرح سے موو نہیں آپ کر سکتے تو یہ ٹائم لیمٹ کتنی ہے مثلا آپ نے دو مہینے یوگا کرنا ہے یہ تو آپ نے آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے آپ کو دیکھیں سب سے جو ہے کہ آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ بھی ایک ایسا ہے کہ آپ نے اس کو آپ کا گھر ڈیلی گندہ ہوتا ہے آپ اس کو ڈیلی صاف کرتے ہیں ڈیلی سفائی کرواتے ہیں ڈیلی کپڑے دھولتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اندر سے آپ کے اندر جو ٹاکسنگز ہیں ان کو آپ نے ڈیلی واش اوٹ کرنے آپ نے ان کو ڈیلی نکالنے جو آپ کے اندر چیزیں جا رہی ہیں نیگٹیویٹی جا رہی ہے یا نیگٹیویٹیویٹاکسنز جو ہیں ان کو آپ نے ڈیلی بیسیز پہ جو ہے وہ واش اوٹ کرنے پھر دوسرا ایک یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ پوزیٹیویٹی آپ کے ایموشنز جو ہیں سب سے زیادہ آپ کو ایموشنز جو ہیں وہ خراب کرتے ہیں تو اس کی آج پاکستان کو ضرورت بھی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ دیکھیں ہم جب ایک کوئی بھی انسان جو ہے اس کے ایموشنز پہلے بیمار ہوتے ہیں اس کی ایموشنز پہلے ڈیسٹرب ہوتے ہیں فیزیکل لیول پہ وہ بعد میں اپیئر ہوتی ہیں چیزیں فور ایکزامپل کسی کو کوئی فیر ہے موت کا فیر ہے کسی کو ہائٹ کا فیر ہوتا ہے کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے کسی کو ایکسیڈنٹ سے ڈر لگتا ہے روڈ کا فیر ہوتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ فیرز ہوتے ہیں فیر آپ کی باڈی اگر مسلسل اسی کنڈیشن میں رہے گی تو وہ آپ کی کڈنیز پہ افیکٹ کرے گا وہ فیر جو ہے اسی طرح سے آپ کی ٹینشن جو ہے دیکھیں ایک باڈی میں جو چینلز ہیں یا باڈی میں جو ہماری مسلس ہیں یا لگمنٹس ہیں ان میں ایک فلیکسیبلیٹی ہوتی ہے ایک الاسٹی سٹی ہوتی ہے آپ ایک الاسٹک کو دیر تک کھینچ کے رکھیں اور آپ اس کو ایک مہینہی سے کھینچے رکھیں اس کے بعد چھوڑیں تو وہ واپس نہیں جائے اس کی الاسٹی سٹی ختم ہو چکی ہوگی کچھ نہ کچھ فرق آئے گا کچھ نہ کچھ نہیں الاسٹک بلکل اس کی الاسٹی سٹی ختم ہو چکی ہوگی اسی طرح سے جب ہماری ٹینشن اور سٹریس سے بہت دیر تک شولڈرز خاص طور پر لیڈیز کے شولڈرز پہ بہت سٹریس ہوتے ہیں شولڈرز ان کے پین کرتے ہیں شولڈرز بیک ہوتے ہیں شولڈرز جب بہت دیر تک سٹریس کی حالت میں رہیں گے تو ان میں سٹیفنس بھی آئے گی ان میں پین بھی ہوگی اور یہی جو سٹیفنس ہے یا یہ جو دیر تک ٹینشن میں رہنا وہ آپ کے لیور پر سیدھا افیکٹ کرتے ہیں پھر وہ ڈیابیٹیز ہو گئی پھر لوگ کہتے ہیں جی اس بندے کو شوگر ہو گئی اب یہ ڈاکٹر پر چلا جائے اب ڈاکٹر تو اس کا فیزیکلی علاج کرے گا ڈاکٹر یہ علاج نہیں کرے گا کہ اس کو کس وجہ سے شوگر ہوئی تو وہ وجہ اس روٹ کاؤز کو ڈھونڈنا ہم لوگ بیسیکلی ہم ان بیماریوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں بیماری سے پہلے اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں علاج ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بیماری آئے ہی نا مطلب بیماری آئے ہی نا آپ اپنا ایسا لائف سٹائل ہیلڈی رکھیں کہ آپ بیمار ہوں ہی نا تینکیو بیری ماجی بہت شکریہ یقینا ہمارے ناظرین تک یہ پیغام گیا ہے تو وہ اپنی صحت کے اوپر ضرور کام کریں گے جی ناظرین آپ نے سنا کلاوڈ نائن یوگا سینٹر کی سی ای او فانڈر میم سمیہ آسلم رومی صاحبہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے یہ پیغام آپ سب سنیں اس کو شیئر کریں اگر اس میں سے کوئی مفید باتیں آپ کو لگی ہیں تو اس پر عمل کریں آپ کی زندگی میں بھی چینج آئے گا آپ کی صحت کے حوالے سے آپ بہتری آئے گی دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور مہمان کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ